اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے کچھ عام خبریں اپ ڈیٹس لے کر اس فیلوگ میں آپ کے سامنے حاضر ہے جناب سوابی جلسے کے بعد کیا صورتحال ہے اور کس قسم کی اس فقت ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کیونکہ اس فقت جو ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا عام کارکن کافی زیادہ تدقید کا نشانہ بنا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی واضح لائے عمل کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا اور اس کے بعد اس کا تھوڑا سا ایک انیلیسس بھی دیتے ہیں کیا قیادت کی سیچویشن اس وقت ہے کیا اور کیا واقعی کوئی عمران خان صاحب کو ڈیل کی ایسی آفر ہے جس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر سے جو محول ہے وہ ایسا ہو گیا کہ بہت زیادہ فرنٹ فٹ پر آ کر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں اس طرح سے نہ صرف یہ اسٹابلشمنٹ پر تنقید کرتے نظر نہیں آرے بلکہ ان کی مختلف تقاریر میں ایسا کوئی ذکر تک نہیں تھا تو اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے پھر آج جو کرکٹ کے میدان سے ایک اچھی خبر آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے معاشی صورتحال کے حوالے سے کچھ اچھی صورتحال بہرحال نہیں ہے اور یہ اعتراف خود وزیر خزانہ نے کیا ہے اور وہ کیا اس بات کی انڈیکیشن میں کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر اس کے بعد کچھ اس بات کا بھی ذکر کریں گے کہ اس وقت جو ہے کس طریقے سے بظاہر نظریہ آ رہا ہے کہ اوورال جو سموگ کی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے پی ایم ایل این کے اوپر یہ کافی زیادہ جو انہوں نے پچھلے دنوں محنت کرنا شروع کی تھی اس بات کے اوپر کہ ٹک ٹاک بنا کر ایک بیانیاں بنایا جائے کہ مریم نواز صاحبہ بڑی کوئی قومی سطح کی لیڈر ہیں اور اگلی کوئی پرام نیسٹر کی امیدوار ہونی چاہیے تو کیسے یہ سموگ جو ہے ان کے ان تمام ارادوں کے اوپر بھی ایک آس ڈال رہی ہے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کافی کچھ اس ویلاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہی تو اس بات پر کہ جو سوابی کا جلسہ ہوا اور اس کے بعد جو امپیکٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کا جو کارکون ہے وہ تنقید کرتا نظر آتا ہے لیکن اب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس تنقید سے انوائی بھی ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بیسیکلی جو کچھ اکاؤنٹس خاص طور پر سوشل میڈیا پر ہیں یا جو کچھ تجزیہ کار جو میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں جان بوجھ کر یہ ایک سازش کے تحت ورکر اور کارکون کے درمیان اور لیڈرشپ کے درمیان ایک گیاب ڈالنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو ڈس کریڈٹ کیا جائے اور اس طریقے سے وہ بیسیکلی اس تحریک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کی بات میں بلکل وزن ہو بھی سکتا ہے لیکن سوال یہاں پر وہی ہے کہ وہ ورکر یا وہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے کہ جب آپ کے بہت سارے لوگوں کے تو لوگوں کو نام تک نہیں پتا تھے تو اس وقت بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کو سپورٹ کیا اور ان کا ایک ہی مقصد تھا آپ کو سپورٹ کرنے کا کہ آپ لوگ جب جیت کرائیں گے تو کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے کہ عمران خان کی رہائی کا راستہ بنے لیکن وہ اس بات سے مایوس ہو رہے ہیں کہ ابھی تک بھی اتنے مہینے گزرنے کے بعد بھی عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی راستہ نہیں نظر آرہا بلکہ الٹا ایسا لگ رہا ہے کہ جو راستے ایسے کھلے ہوئے تھے پہلے اب وہ بھی بند ہو گئے ہیں جہاں کہیں یہ تھوڑی بہت امید تھی کہ جی عدلیہ میں کچھ تبدیلی آئے گی یا تو کچھ صورتحال بہتر ہوگی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ترمیم ہو گئی من پسند ججز آ گئے من پسند آئینی بینچ بن گئے من پسند کنٹرول ججز جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی بن گئے اور میمبرز بھی بن گئے تو اس ساری صورتحال نے کارکنوں کو اور مایوس کیا کیونکہ وہ یہ دیکھنے پر مجبور ہیں کہ جو حکومت کے عداف تھے وہ تو وہ کافی حد تک حاصل کرتے چلے گئے ہیں لیکن یہاں پر جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح انہیں کسی بھی مقام پر روک نہیں سکی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ لیڈرشپ نے اس کے بارے میں کوئی کوشش نہیں کی کوئی اس طرح کا ان کی طرف سے نیت میں فطور تھا لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ بالکل مخلص بھی تھے یہ سب کرنے میں روکنے کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی جو انہوں نے بھی اس میں بڑی تکلیفیں بھی اٹھائیں بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے ظلم و ستام بھی ہوئے یہ سب بھی ہوا لیکن ان دی اینڈ جو بھی ان کی سٹراتجی تھی اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی تو تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ الٹی میٹلی یہ طرح میم بھی ہو گئی وہ کنٹرول بھی ان کا پکا ہو گیا حکومت کا اور عمران خان صاحب کے لیے مزید جیل میں سختی بھی ہوئی اور اس کے بعد اب ان کے باہر نکلنے کا راستہ بھی فی اس لیڈرشپ کو تو کہیں سے نظر نہیں آرہا البتہ عمران خان صاحب کو یہ امید ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں نکل آئیں اب یہ بھی اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ موبیلائزیشن اس لیول کی کریں عمران خان کا میسج اس طریقے سے پہنچائیں محنت کرتے ہوئے نظر آئیں کہ لوگ بڑی تعداد میں نکلنے کے لیے تیار نظر ہیں وہ بھی سچویشن نظر نہیں آتی بلکہ الٹا ہو اب یہ راہ ہے کہ اس طرح کے ایک بے مانی جلسوں کے وجہ سے جس کے بعد کوئی انڈ ریزلٹ نہیں ہوت کتا کہ جو لوگ نکل بھی رہے ہیں وہ بھی اب مایوس ہو رہے ہیں کہ ہم کیوں نکل کر جا رہے ہیں آپ نکلتے ہیں آپ پر مقدمات بھی بنتے ہیں آپ کا فیول بھی جلتا ہے آپ کے لیے خطرات بھی ہوتے ہیں اور یہ سب آپ کرنے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کو کوئی ایک نتیجہ نہیں اس کا نظر آتا اور آپ واپس آ جاتے ہیں تو وہ اس سے تھکتے بھی ہیں اور مایوس بھی ہوتے ہیں لیکن اس سب چیزوں کے باوجود بھی بجائے اس کے کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایسے کو اقدامات کرے جیسے اپنے لوگوں کا ا اپنے اوپر اعتماد بڑھا سکے اب جو ان کی طرف سے تنقید ہوتی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں کر رہے جس کے اوپر پھر کارکن اور مزید جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ لوگ کچھ کر نہیں رہے اگر ہم ان پر تنقید کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم پر تنقید کیوں کر رہے ہیں تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جو گراؤن پر کارکن ہے وہ ظاہر ہے وہی کسی بھی پارٹی کے لیے یہ صرف پی ٹی آئی کی باتی کسی بھی پارٹی کے لیے وہی سب سے قیمتی ہوتے ہیں اور وہی اس کی بیک بون ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ وہ بیک بون ہیں اور جو موجودہ قیادت ہے وہ بھی اس بیک بون کو سراتی ہے اور اس کی قدر کرتی ہے لیکن جو بہت سارے سوشل میڈیا پر لوگ ہیں ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے وہ سارے پی ٹی آئی کی آفیشل لوگ نہیں ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے طور پر سپورٹ ضرور کرتے ہوں گے پی ٹی آئی کو لیکن وہ کوئی آفیشل پالیسی کے پابند نہیں ہوتے تو وہ اپنی بات کھل کر کرتے ہیں چاہے وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے جب وہ اچھی بات اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کو یا لیڈرشپ کو اپنی سپورٹ میں جاتی نظر آتی ہے تو وہ اس پر کی بات کرتے ہیں جو کہ ان کی نزدیک ان پر تنقید ہے تو وہ پھر ان کے اوپر ناراض ہوتے ہیں اور کل شیخ وقاس اکرم صاحب جو ہیں ایسے ہی کچھ لوگوں کے لیے بہت گرجے بڑسے اور انہوں نے بڑا ان سے خفگی کا اظہار کیا اور انہیں کچھ ایسے برے الفاظ بھی ان کے لیے کہے انہیں بغیرت بھی کہا اور پتہ نہیں ان کے بارے میں ایک دعا ایسے الفاظ اور بھی کہے تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ کسی مطلب شیخ وقاس سکرم ایڈریس ان لوگوں کو کر رہے تھے جو کسی سازش کے تحت ایسا کر رہے ہیں لیکن میں تو یہ سمجھتے ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جینورلی بھی تنقید کر رہے ہیں یعنی وہ اپنی سوچ سے کر رہے ہیں اس کے پیچھے کو مقصد خاص نہیں ہے لیکن وہ یہ ڈیسپریشن میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک جو ہے ڈیزن ہو سکتا ہے بہرحال ایسے لوگوں کو آپ کو مطمئن کرنا ہوتا ہے نہ کہ آپ ان کے اوپر گرجیں برسیں تو یہ ایک اپنی جگہ وجہ ہو سکتی ہے لیکن ان تمام باتوں کے برعکس اب کہیں نہ کہیں ایک اور جو نیریٹیو ہے بڑی تیزی سے پھیلتا نظر آ رہا ہے اور وہ یہ کہ جی پھر سے کوئی ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد نئی ڈیلیں جو ہیں وہ آفر کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب سے پھر سے کوئی باتچیت کا آغاز ہو گیا ہے اور ابھی جو عمران خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ کل کے جلسے میں تو لازمی کوئی آپ کو آناؤنس کر دیا جائے گا روڈ میپ لیکن وہ نہیں آیا تو اس کی بھی بعض لوگ اس بات سے جو ساری صورتحالہ جوڑ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی پسے پردہ باتچیت ہو رہی ہے تو اس کے وجہ سے عمران خان صاحب نے ابھی کوئی حتمی فائنل کال نہیں دی ہے اس بات کا میں یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ عمران خان صاحب سے کوئی ڈریکٹلی اس طرح سے فیلال اسٹیبلشمنٹ کی باتچیت نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ جو اوورال باہر سے ایک امپریشن بنا ہے اور جو اوورسیز پاکستانیوں نے اس میں ایک پریشر بڑھایا ہے جس کی وجہ سے جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی ایک پریشر آیا ہے یہ وہ چیزیں ضرور ہیں جس کی وجہ سے حکومت پریشان ہے کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ چاہے ابھی ٹرمپ نے کچھ کہا ہے یا نہیں کہا وہ ایک بالکل الگ بات ہے لیکن حکومت بہرحال حواس باختہ ضرور نظر آتی ہے اور ان کو کوئی پریشانی ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو ہم کریں گے کیا تو بظاہر یہ ایک ڈیفرنس تو کریئٹ ہوا ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جدوجہد یہاں پر آپ ترک کرنے میں رہا ہے یہ ساری جو صورتحال ہے یہ اگلے آٹھ دس دن میں کلیر ہو جائے گی کیونکہ اگر نومبر میں ہی یہ کال آنی ہے تو پھر اگلے کچھ دنوں میں ہی پتا چل جائے گا اس بات کو بھی مت بھولیے کہ اگلے آٹھ دس دن میں ہی عمران خان صاحب کے وہ دو تین کیسز جس میں فیلحال ان کی گرفتاری کا امکان ہے یا وہ گرفتار ہیں یا ابھی زمانت نہیں ہوئی ہے ان کے بھی فیصلے ہو جائیں گو اس طرح کہ جتوشہ خانہ کا معاملہ ہے وہ بھی اس کا فیصلہ جو ہے زمانت کا وہ بھی ہو جانا ہے بارہ تاریخ کو پھر اسی طرح الکادر ٹرسٹ بھی ہے اپنی بلکل آخری مرحلے پر اگر اس میں انہوں نے سزا سنانی ہے تب بھی اور اگر بریت کی طرف جانا ہے تو تب بھی اس کے اوپر انہیں کوئی فیصلہ واضح لینا ہوگا اور پھر تیسری چیز جو نو مہی کے مقدمات ہیں اس میں بھی پچھلے کچھ مقدمات میں ان کی زمانتیں ہو گئی ہیں اور کچھ ایک آد مقدمات اور جو رہ گئے ہیں ان میں بھی ان کی زمانت ہو سکتی ہے تو اگلی آہ تمام جو آٹھ ڈس دن ہیں اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ حکومت سنجیدہ ہے کہ عدالتوں کے تھروں یہ تمام مقدمات سے زمانتیں ہو جائیں تاکہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے اس سے پہلے کہ کوئی انہیں فون کرے اور پھر یہ رہا کرے یہ خود ہی عدالتوں کے تھروں ان کی رہائی کر دیں اور دوسری ایک سوچ یہ بھی پائی جاری ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا تو چاہے کیسے بھی کریں چاہے عدالتوں کے تھروں کریں یا کسی پریشر کی وجہ سے کریں لیکن اس کا تاثر یہی بنایا جائے کہ جی ہاں بالکل ہم نے عمران خان کو رہا کیا ہے تو کسی ایسے تاثر کی وجہ سے کیا ہے کہ جی جیسے واقعی کوئی امریکہ نے انہیں کہا اور ہم نے رہا کر دیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے جس کے اوپر انہوں نے سارا ایک اپنا آپ کہہ لیجئے نیاریٹیو بلڈ کیا اس کو وہ کل کر سکیں یعنی وہ یہ کہہ سکے کہ دیکھئے عمران خان تو کہتا تھا کہ جی مجھے حقیقی آزادی چاہیے اور امریکہ نے میری حکومت گرائی اور سب کچھ کیا اور اب ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہاں جی عمران خان کو تو رہا بھی امریکہ کے کہنے پر کیا گیا ہے تو اس طرح ان کو ان کے نظریے کو ان کی جد جہود کو نقصان پہنچایا جا سکے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ سازشی تھیری جو ہے وہ گردش کر رہی ہے لیکن بہر اگر یہ آٹھ دس دن میں چیزیں عمران خان صاحب کی رہائی کے طرف جاتی نظر نہ آئیں تو پھر عمران خان صاحب ایک فائنل کال واقعی دینے کے لیے تیار نظر آئیں گے اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسی مہینے کا کوئی بھی ہفتہ یا کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے لیکن جہاں یہ ساری صورتحال ہے وہاں حکومت کے لیے ایک پریشانی کی بات معاشی صورتحال بھی ہے اور اب تو وفاقی وزیر خزانہ اور انگزیب صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی بقاعدہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے جو کرزے ہیں وہ ری شیڈیول نہیں ہو رہے حکومت نے پہلے بھی مختلف ممالک سے یہ درخواست کی تھی کہ ان کے کرزے ری شیڈیول ہو جائیں یعنی جو ادائیگیاں انہوں نے فوری کرنی ہو وہ ان کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے اسی طریقے سے یہ بھی پہلے فیورز ملتی رہی ہیں حکومت کو کہ کچھ ممالک خاص طور پر سعودی عرب کی طرف سے بھی کچھ خاص اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں رکھوا دی جاتی ہے بھلے آپ وہ اس کو یوز کریں نہ کریں لیکن وہ ذرہ مبادلہ کے زخائر کے طور پر وہاں پر موجود رہتے ہیں تو اب وہ ولی سہولتیں بھی نہیں ہیں ادھار تیل کی سہولت بھی ملی ہوئی تھی اب اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ مشکلات درپیش ہیں تو سرمایہ کاری آئی نہیں جس کے لیے انہوں نے بہت شور بھی مچایا اور بڑا بار بار ایک پورا نیرےٹیو بنانے کی ناکام سی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نیرےٹیو اس طرح کی معاملات میں نہیں بنائی جا سکتے کہ ہم سرمایہ کاری لانے ہیں وہ تو جب آئے گی تو خود ہی عداد و شمار بتا دیتے ہیں کہ یہ آگئی ہے تو اس کا کام نیرےٹیو سے نہیں ہے یہ کوئی ابسٹریکٹ ڈاؤن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چلو جی آپ کوئی نیرےٹیو سے اس کو حاصل کر لیں گے وہ تو جب آئے گی تو لوگوں کو پتہ چل لے گا کہ یہ سرمایہ کاری آئی ہے جی اس شعبے میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے اب سرمایہ کاری آئی نہیں ہے اور باقی جو ممالک ہے وہ اس طریقے سے تعبون کرتے دکھائی نہیں دے رہے تو جس کی وجہ سے اور ایک زیب صاحب جو ہیں انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ لوگ خود آواز اٹھائیں ٹھیک ہے نا یعنی انہوں نے ہاتھ اپنے کھڑے کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ جو مزید اگر ٹیکس لگانا پڑے یا ایسا کچھ ہو تو لوگوں کو تو خود آواز اٹھانے چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے ٹوٹل پولیسی ہی سچ بتاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی ویسے تو مجھے ابھی تک یہ ہی نہیں بتا کہ معیشت کی پولیسی ہے کیا حکومت کی نہ کسی نے آ کے بتایا ہے کہ یہ ہماری پولیسی ہے یہ ہماری پریورٹیز ہیں یہ ہماری ترجیحات ہیں اور اس طرح ہم یہ کریں گے تو وہ بجٹ سپیچ کے علاوہ تو وہ تو صرف ایک الوکیشن ہوتی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتا اس سے کہ آپ کی اگزاکلی اس پورے کرائیسے سے نکلنے کے لیے پولیسی کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بجلی کے بل بڑھانے پڑھ رہے تھے تو آپ نے کہا جی ٹھیک ہے ہم وقتی ریلیف دے دیا دو مہینے کا اس پہ آپ کو ڈانٹ پڑھ گئی آئی ایم ایف سے تو آپ نے کہا کہ چلو جی اب جو آگے سولارائزیشن کریں گے اس کی وجہ سے ہم کچھ لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے لیکن سولارائزیشن آپ کریں گے تو پھر جو بجلی کے بلوں کے مد میں آپ نے پیسے کٹھے کر کے پیمنٹس کرنی تھی وہ کہاں جائیں گی آپ کا سرکولر ڈیٹ کیسے ختم ہوگا یہ چیزیں آپ کو پھر نہیں پتہ ہیں اس کا آپ نے کوئی آلٹرنیٹیو پلان بنایا ہوا یا نہیں وہ آپ نے نہیں بتایا ہوا تو یہ اتنی گھنچکر قسم کی سیچویشن ہے کہ حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ وقتی طور پر انہوں نے کچھ چیزیں در ادھر کر کے اگر کچھ نمبرز میں یہ دکھانے کی کوشش بھی کی کہ جی یہ کوئی فرق پڑ گیا معیشت کا تو یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے اور یہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اگلے دو چار مہینوں میں ساری قلعہ مزید کھل جائے گی آئی ایم ایف کی وفت نے ایک ابھی اس کا اوپر جائزہ ریپورٹ پی لینا ہے کہ جو پہلا کورٹر تھا سے معیشت کا اس کے اندر کیا پرفارمنس رہی ہے تو وہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ پیچھے ہیں اپنے ٹارگٹ سے تو ظاہری سی بات ہے آپ کو کوئی میری بجٹ لانا پڑے گا آئی ایم ایف الگ ناراض ہوگا آئی ایم ایف نے کوئی ایک ساتھ تو سارے پیسے آپ کو دیئے نہیں تھوڑے تھوڑے کر کے دیتا ہے اور ظاہر ہے وہ جب اگلہ اس نے انسٹالمنٹ کا جو پورا پیکج ہوتا ہے وہ ریلیز کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ پچھلی پرفارمنس آپ کی دیکھتا ہے لیکن یہاں پر صورت آل یہ ہے کہ آپ کے عللے تللے اور خرچے ختم نہیں ہو رہے بلکہ آپ تو ججوں کے فضول میں پیسے بڑھا رہے ہیں بلکہ آپ تو نئے نئے منصوبے ایسے ایسے شروع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں ان پر پیسے لگا رہے ہیں جس کا کوئی حاصل حصول اس طرح سے ہے ہی نہیں ہے اور یہ اس میں سب سے زیادہ جو صوبہ آگئے ہے وہ پنجاب کا صوبہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں والٹی میٹ کی آپ کی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں دوسری طرف آپ نے پی ٹی وی میں اتنے پیسے لگا کر اپنی ری ویمپ کرنے کی جو ایک پوری مہم چلائی وہاں پہ کیا صورت حال ہوئی پہلے سے بھی گیا گزرا حال ہو گیا ہے اتنے مہنگی تنخواہوں پہ جو آپ انکرز لے کے آئے پروگرامز لے کے آئے انہوں نے کیا آپ کو دیا ہے آپ کے پاس تو نہ اس کے سوشل میڈیا پر کچھ ارننگ ہو رہی ہے اُلٹا آپ کے ویوز دیکھئے سو دو سو ویوز نہیں ہوتے جو لوگ آپ کی یہ پروگرامز آپ نے بنائے ہیں یا بٹھائے ہیں اور وہ کیسے دیکھیں لوگ مطلب میں کل ہی ابھی ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے کہ وہ امین حفیص صاحب جیو کے بڑے سینئر ریپورٹر ہوتے تھے وہ اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جی وہاں سے اتنی انویشمنٹ آ رہی ہے وہاں سے اتنی شروع سے ہی سرکاری ٹی وی تو حکومتوں کا ماؤت پیس رہا ہے اس میں تو مجھے کوئی دور آئے نہیں ہے چاہے وہ کسی کا بھی دور ہو لیکن آپ اگر فیکٹس کے اوپر آ کر اتنی لمبی لمبی چھوڑیں گے اور جس کو کہتے ہیں کہ بطلب وہ حضم ہی نہ ہو تو پھر اس کو کیسے کوئی دیکھے اور برداشت کرے وہ تو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی کیا یہاں پر کوئی مزائیہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن ادروائز اس پہ کوئی بلیف تو نہیں کر سکتا تو یہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ صرف لوگوں سے دو چار لوگوں سے جھوٹ بلوا کر یا ایک نیریٹیو بنا کر آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ جی سب اچھا ہے ملک میں دودھ اور شاہد کی نیریں بہ رہی ہیں تو ایسا ہے نہیں جو لوگ آج لاہور کی فضاء میں سانس لے رہے ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت نے اس موق کے لیے کچھ اگدامات نہیں کی ہیں الٹا لوگوں کو بس یہ کہہ دیا آپ ماسک لگا لیں آپ گھروں سے نہ نکلیں سکول بند کر دیں مارکیٹے آنٹ بجے بند کر دیں سب کچھ بند کر کے بس گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جائیں آپ تو کمائیں کہاں سے بھائی کھائیں کہاں سے بھائی اس کا کوئی آپ نے بتایا ہے ہمیں طریقہ اگر ہم نہیں بھی باہر نکل رہے ہیں تو کیا فضاء جس میں ہم سانس لے رہے ہیں کیا وہ ہمیں پھر بھی بیمار نہیں کر رہی ہے تو اس کے لیے حکومت کی سٹرٹیجی کیا ہے آپ کی جو وزیر ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ بائل چلی گئی اپنی محترمہ مریم صاحبہ کے ساتھ اور وہاں سے آپ بیٹھ کے اگر ٹویٹس کر دیں اور آپ سمجھیں کہ جی بس موق ختم ہو جائے گی آپ کے سوئی اس ٹویٹ سے تو ایسا تو نہیں ہونے والا تو یہ سیریس ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ کو ہنگامی بنیادوں پر امرجنسی نافذ کر کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز قدرت کیا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی لیکن آپ کچھ کرتے نظر تو آ رہے ہوں کرونا تھا بالکل ایک بہت تباہ شدہ صورتحال تھی پورا پورا دنیا اس میں جو ہے وہ اس میں انوالف تھا مبتلا تھا اس کرونا والی بیماری میں صدیوں میں ایسے بیماری آتی ہے تو کچھ نہ کچھ کر کے کچھ کوشش تو کی گئی تھی کہ جی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ کسی پہ یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ ایک دم پوری وبائی مرض جو ہے اس کو ختم کر دے لیکن کم از کم جتنے جوگے تھے انہوں نے پوری کوشش کی اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو بہتر انداز سے سنبھال لیا جہاں دنیا میں اتنے اتنے نقصان ہوئے پاکستان اس سے الحمدللہ بچا رہا تو یہ آپ کی جب ایفرٹ نظر آ رہی ہوتی تو کچھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار کچھ ہو رہا ہے لیکن یہاں بھی کیا صورتحال ہے مطلب آپ کو تو ہنگامی بنیادوں پر لاہور کو بلکل سراؤنڈ کر دینا چاہیے پورا ایک سرکل بنا دی رہے دیوار درختوں کی لاہور کی اردگرد بنا دینی چاہیے کہ جو یہ سماغ کو کسی طرح اسے اس کو کور کر لے پورے لاہور کو کہ اس کو سماغ اس میں آئی نہ سکے داخل ہی نہ ہو سکے جو باہر سے اگر کوئی آدھی ہے آپ ہنگامی بنیادوں پر ایسی ایک قانون سازی کر سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایسی آپ کو لگ رہا ہے ایک چیزیں جو کہ سماغ کا باعث بن رہی ہیں اس کی خلاورزی کی جاری ہے آپ ہنگامی بنیادوں پر اس کا کیا کر سکتے ہیں لیکن آپ کی کوئی سٹریٹیجی نظر آتی ہے ڈینگی میں ہمیں نظر آئی کہ چلی آپ نے اس کو سرچ آؤٹ کیا اس کے لیے آپ نے ایفرٹس کی آپ نے اس کو کافیت تک کنٹرول کر لیا لیکن یہاں پر سماغ کے لیے ہمیں کیا سٹریٹیجی نظر آ رہی ہے کوئی سٹریٹیجی نظر نہیں آ رہی ہے سوائے اس کے کہ آپ ٹویٹس کر دیں اور خود آپ چلے جائیں ملک سے باہر تاکہ جب یہ سماغ والا مسئلہ ختم ہو جائے اب اللہ کی طرف سے ہی کوئی جنمنلی بارش ہو جائے نیچرلی تو وہ بچ جائیں ہم تو بچ جائیں لیکن آپ نے تو رحم و کرم پر چھوڑ دیا نا شہریوں کو تو یہ اس سے ہوا یہ کہ جو آپ نے پوری ایفٹ لگا کر ایک اپنا نیرٹیف بنانے کی کوشش کی تھی کہ جی بڑی مہرت ہو رہی ہے اور بڑا جی پنجاب کوئی بدل گیا ہے تو اب آپ کہاں پر کھڑے ہیں پھر یہ بتائیے نہ آ کے اب جواب دیجئے کہ کدھر پنجاب بدل گیا یہ کہ ایک سو ساٹھ ہرب روپے کا خسارہ ہے آپ کی پہلی جو سماحی تھی یہ کہ آپ نے آج اپنے شہریوں کو ایک آلودہ فضاء میں زہریلی فضاء میں پھینکا ہوا ہے کہ جی آپ اسی میں رہنے پہ مجبور ہیں یہ کہ آپ کو سارا کچھ بند کروا کے آپ نے شہریوں کا معاشی خطل کیا ہوا ہے یہ کہا کہ اور آپ کے جو تمام سکولز ہیں کالوجز ہیں بند ہیں آج تو بچے بچے جو علیدہ سفر کر رہے ہیں ان کا جو نقصان ہو رہا تعلیمی وہ الگ ہے تو یہ آپ نے جو ہے وہ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی چھوڑی موڑی ٹک ٹاک سے جو ہیں وہ نہیں کبر ہو سکتی لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے اور صرف سامنے سکرین پر کیا دکھایا جاتا ہے تو یہ ساری صورتحال ہیں اور باقی ایک اچھی خبر یہ آج ضرور البتہ ملی ہے کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم ہے اس نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں شکست دی ہے کیپٹن بدلے ہیں رزوان صاحب آئے ہیں اور اس کے بعد ایک تبدیلی ٹیم میں نظر آئی ہے کہ مسکم ٹیم لڑتی ہوئی فائٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے بہت سے لوگ یہ بات ہمیشہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ایک کمزور ٹیم تھی نائنٹی ٹیو کے ورلڈ کپ میں اور اس لیے عمران خان کو زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے اس ورلڈ کپ کا کیونکہ وہ کمزور ٹیم کے ساتھ بھی ایک دلیر کپتان تھا تو وہ میچ اور ورلڈ کپ جتوا گیا لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ آپ کا جو کیپٹن ہے اگر اس طرح نہیں لڑ پاڑا آپ اس کی گروپنگ ہے مسئلے مسائل ہیں اس کی وجہ سے ٹیم پرفارم نہیں کر رہی تھی ابھی یہ رزوان صاحب آئے ہیں اور انہوں نے آکے کچھ بہتر پرفارم کیا اسٹریلیا میں اور پاکستان نے یہ جو بڑے عرصے بعد اتنی بڑی جو شکست دی ہے اسٹریلیا کو کہ اسٹریلیا کو گھر میں جا کر سیریز ہرا دی ہے تو یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک باعث مصرد بات ہے لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا پی سی بی کا ایک سٹرکچر ہے جو آپ کا چیرمن ہے وہ آپ کا ایک پروپر پروفیشنل چیرمن ہونا چاہیے یہ جو آپ کی تعلق داری کی وجہ سے لوگ عہدوں پر ہم لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کا ستیہ ناس کروا دیتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ کسی ایک چھوٹے موڑے فائدے یا کسی چھوٹے موڑے ریزلٹ کے اوپر وہ نہیں بھولا جا سکتا کہ جو ایک ہمیں پچھلے پورے عرصے میں نظر آ رہی ہے سٹرائٹیجی تو یہ ایک بہرحال اپنی جگہ پروپلم موجود ہے لیکن یہ اچھا ہے کہ کم از کم پلیئرز میں ایک یونٹی نظر آئیے اور وہ کچھ فائٹ کرتے ہوئے نظر آئیں ملتے ہیں آپ سے کے لئے ویلوگ میں اپنا خیال رکھیں